اللہ علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد یاد رہے مدنی چینل پر ٹلیکاشٹ کے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کے مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں صل اللہ علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد نیجت المؤمنی خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزوجل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صل اللہ علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میں مبلغ بنوں سلطوں کا اب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و شحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و شحابکہ یا نور اللہ سلکار مدینہ راحت قلب و سینہ صل اللہ تعالی علی والی و سلم کا فرمانی علی شان ہے جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کو دس رحمت نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے دس درجات کو بلند فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ صلو علی الحبیب دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا حضر مشان سنت بھرا پیجیتی مابا سلسلہ جشن معیراج جاری ہے انشاءاللہ عزوجل آج آپ کی بھارگاہ میں میراج کا واقعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا چنانچہ حضرت سیدنا ابو سغید خدری رضی اللہ تعالی عنہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت شفی امت صل اللہ تعالی علی وآلہ سے آپ کی اصحاب نے عرض کیا آپ ہمیں شبہ میراج کا واقعہ بیان کیجئے چنانچہ نبی رحمت صاحب میراج صل اللہ تعالی علی وآلہ نے میراج کا واقعہ بیان کرنے کی فرمایا مختلف آحادیث اور مختلف راویوں کے حوالے سے قطب آدیث کے حوالے سے جو روایتیں کتابوں میں نقل ہیں ان کا مجموعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا چنانچہ سرکار مدینہ صل اللہ تعالی علی وآلہ میں اشارت فرمایا میں نے مسجد عرام عیشاء کی نماز پڑھی پھر میں سو گیا پھر ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے بیدار کیا مجھے کچھ نظر نہ آیا پھر میں مسجد سے باہر نکالا اور غور سے دیکھا تو مجھے کھچر سے مشابہ ایک جانور نظر آیا اس کے کان اوپر کو اٹھے ہوتے اس سے براغ رہا جاتا ہے مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام اس قسم کے جانور پر سواری کرتے تھے جہاں تک اس کی نظر ختم ہوتی وہاں اس کا قدم رہتا میں اس میں سوار ہو گیا اور جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لئے حضر ہوئے تھے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براغ کی رکاب تھامی حضرت سیدہ مکاعیل علیہ السلام نے لگام تھامی اور آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم براغ پر سوار ہوئے آپ فرماتے میں جس میں سواری کر رہا تھا مجھے دعائیں جانب سے کسی شخص نے آواز دی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے دیکھو آپ فرماتے میں نے اس کو جواب نہیں دیا اور میں اس کے پاس نہیں ٹھیرا پھر مجھے اپنی بائیں جانب سے کسی ناواز دی میں نے اسے بھی نہیں دیکھا اور اسے بھی کو جواب نہیں دیا جبیل امیم علیہ السلام نے اس شخص کے بارے بتایا کہ جس نے پہلے آپ کو آواز دی وہ یہودی تھا اگر آپ اسے جواب دیتے اور اس کے پاس ٹھیرتے تو آپ کی امت یہودیت کی طرف مائل ہو جاتی اور دوسرے نے جو آپ کو آواز دی وہ نصرانی یعنی عیسائی تھا اگر آپ اسے جواب دیتے یا اس کے پاس ٹھیرتے تو آپ کی امت عیسائیت کی طرف مائل ہو جاتی یہ سسرا سفر کا جاری تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک عورت انتیائی زینت سے آرازت اپنی باہیں کھولے کھڑی تھی اس نے بھی کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سوال کرتی ہوں مجھے دیکھو میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا اور نہ اس کے پاس ٹھیرا جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا یہ دنیا تھی اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر اختیار کر لیتی الغرس ہمارا سفر جاری رہا اور ہم بیت المقدس پہنچے وہاں پر انبیاء کی کرام علیہ السلام اپنی سواریاں جاں بانتے تھے وہاں سواری باندھی گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی پھر جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا کیونکہ میراج یہ تین حصوں میں منقصیم ہے مسجد الحلام سے مسجد اقصاد تک مسجد اقصاد سے صدرت المنتحہ آسمانوں سے گزرتے ہوئے صدرت المنتحہ تک اور صدرت المنتحہ سے پھر لا مقام کی سیر کا آغاز ہوا جب آسمانوں کا سفر شروع ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا کہا گیا یہ کون ہے کہا جبرائیل پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے کہاں ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اس صورت میں دیکھا جس میں انہیں بنایا گیا تھا ان پر جب ان کی اولاد میں سے مومنین کی روحیں پیش کی جاتی تو فرما تے یہ پاکیز روحیں اسے علیین میں لے جاؤ اور جب ان پر ان کی اولاد میں سے کفار کی روحیں پیش کی جاتی تو فرما تے یہ خبیص روحیں اس کو سجین میں لے جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما تے ابھی میں کچھ ہی چلا ہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ دسترخوان بیچے ہوئے ہیں میں نے دیکھا کہ دسترخوان بیچے ہوئے ہیں اور ان پر نہایت نفیص بھوناوہ گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسری جانب اور بھی کھانے رکھے ہیں جن پر نہایت بدبودار اور سرا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمدہ گوشت کہ تو پاس نہیں جاتے اور سرا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں میں نے کہا اے جبرائی یہ کون لوگ ہیں کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام پاس جاتے ہیں پھر میں کچھ آگے چلا تو کچھ اور لوگوں کو دیکھا ان کے پیٹ کوٹھریوں کی طرح ہیں ان میں سے جب بھی کوئی اٹھتا تو گر جاتا اور کہتا اے اللہ قیامت کو قائم نہ کرنا ان کو فرعونی جانور رون رہے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے پریاد کر رہے تھے میں نے جبریل علیہ علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہا یہ آپ کی امت میں سے سودھ کھانے والے ہیں یہ قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے جس طرح آسیب زیادہ شک اٹھتا ہے پھر میں کچھ آگے چلا تو ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اوٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے ان کے موں کھول کر ان میں پتھر ڈالے جاتے پھر وہ پتھر ان کے نیچلے دھڑ سے نکل جاتے میں نے ان کو اللہ تعالیٰ سے پریاد کرتے ہوئے سنا میں نے جبریل عمین علیہ السلام سے کہا یہ کون لوگ ہیں کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں تو ظلمن یتیموں کا مار کھاتے تھے دراصل یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے تھے اور ان کری یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے پھر میں کچھ آگے چلا تو دیکھا کچھ عورتیں اپنے سینوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں میں نے سنا وہ اللہ تعالیٰ سے پریاد کر رہی تھی میں نے جبریل عمین سے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے زنا کرنے والیاں ہیں پھر میں کچھ اور آگے چلا تو دیکھا کچھ لوگوں کے پہلوں سے گوشت کارٹ کارٹ کر ان کے موں میں ڈالا جا رہا ہے ان سے کہا جا رہا ہے اس کو کھاؤ جیسا کہ تم دنیا میں اپنے بھائے کا گوشت کھاتے تھے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ آپ آپ امت میں سے غیبت کرنے والے اور چگلی کرنے والے لوگ ہیں مزید روایتوں میں کچھ اس طرح منکل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اشارت فرمایا پھر ہم ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو ایک دن فصل بوتی تھی اور دوسرے دن وہ فصل کٹ لیتی تھی اور جس قدر وہ فصل کٹتے تھے اتنی ہی فصل بڑھ جاتی تھی آپ نے کہا یہ جبریل یہ کون ہیں انہوں نے کہا یہ اللہ کی راہ میں حجرت کرنے والے ہیں ان کی نیکیوں کو ساتھ سو گناہ تک بڑھا دیا گیا ہے اور تم جو چیز بھی خرج کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور چیز لے آتا ہے اور وہ سب سے بہتر رسک دینے والا ہے پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سروں کو پتھروں سے کچھلا جا رہا تھا اور کچھ سر کچل دیا جاتا تو وہ پھر سر درست ہو جاتا اس کو محلت نہ ملتی کہ سر پھر کچل دیا جاتا میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز سے وضبھاری ہو جاتے تھے پھر آپ ایسی قوم کے پاس گئے جن کے آگے اور پیچھے کپڑے کی دجیا تھی اور وہ جانم کے کانٹے دا درخت زخون کو جانور کی طرح چرچک رہے تھے اور جانم کے پتھر اور انگارے کھا رہے تھے میں نے کہا جبریل یہ لوگ کون ہیں انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور ماہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ظلم کرتا ہے پھر ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سامنے دیگچوں میں پاکیزہ گوشت پکا ہوا رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا خبیز گوشت رکھا ہوا تھا وہ سڑے ہوئے خبیز گوشت کو کھا رہے تھے وہ پاکیزہ گوشت کو چھوڑ رہے تھے میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہیں بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی طیب پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر رات بر بدکار عورتوں کے پاس گزارتے تھے پھر میں نے دیکھا راستے میں لکری ہے جو ہر کپڑے کو پھار دیتی ہے اور ہر چیز کو زخمی کرتی ہے میں نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو لوگوں کا راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں پھر ایک ایسے شک کے پاس سے گزرے جس نے لکریوں کا ایک گتھا جمع کر لیا جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا اور وہ اس گھٹے میں مزید لکریوں ڈالنا چاہتا تھا آپ نے فرمائے جبریل یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس امانتیں تھی اور وہ ان کو ادا نہیں کر سکتا تھا اور وہ مزید امانتیں رکھ لیتا تھا پھر ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کی زبانیں اور ہوت آگ کی انگاروں سے کاتے جاتے تھے اور جب بھی ان کو کات دیا جاتا وہ بھی بھیلے کی طرح ہو جاتے اور ان کو ذرا محلت نہ ملتی آپ نے کہا جبریل یہ کیا ہے یہ کون لوگ ہیں کہا گیا یہ امت کے فطرہ پرور وعظین ہیں بیان کرنے والے ہیں پھر آپ کا گزر ایک چھوٹے پتھر سے ہوا جس کے سراغ سے ایک بڑا بیل نکل رہا تھا پھر وہ بیل اس سراغ سے داخل ہونا چاہتا لیکن داخل نہ ہو سکتا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جو کوئی بات کہہ کر اس پر نادیب ہوتا اس کو واپس دینا چاہتا واپس نہیں لے سکتا پھر آپ کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں سے بہت خوشکوار تھنڈی وہ خوشبودار خوشبو آ رہی تھی جس میں مشکی خوشبو تھی اور وہاں سے آواز آ رہی تھی آپ نے پوچھا جبریل یہ مشکی خوشبو والی پاکیزہ ہوا کیسی ہے اور یہ آواز جیسی ہے انہوں نے کہا یہ جنت کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ عز و جل مجھ سے کیا ہوا اپنے آبادہ پورا کر اور مجھے میرے آہل عطا فرما کیونکہ میری خوشبو میرا ریشن میرا سندس اور استبرک اور میرے بوتی میرے مرجان میرے مونگے میرا سونا اور چاندی میرے خوزے اور کٹوڑے میرا شہد میرا دودھ اور میری شراب بہت زیادہ ہو گئے ہیں پس تو اپنے وعدے کے مطابق مجھے اہل جنت عطا فرما اللہ تعالیٰ اشاء فرماتا ہے تیرے لئے ہر مسلمان اور ہر مسلمان مرد عرب اور ہر مومن اور ہر وہ مومنہ جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائیں اور عامار حسال کریں اور میرے ساتھ بالکل شرک نہ کریں اور جو مجھ سے ڈریں گے میں ان کو امان دوں گا اور جو مجھ سے سوال کریں گے میں ان کو عطا کروں گا اور جو مجھے قرض دیں گے میں ان کو جزا دوں گا اور جو مجھ پر توقل کریں گے میں ان کے لئے کافی ہوں اور میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں میں وعدے کے خلاف نہیں کرتا جنت نے کہا میں راضی ہو گئی پھر آپ ایک ایسی وعدی میں آئے جہاں سے نیا ہے بری بھیانت اور مقرو آوازیں آ رہی تھی آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیسی آوازیں ہیں انہوں نے کہا یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے مجھے اہل دوزخ عطا کر جن کا تُو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کیونکہ میرے توق میری زنجیریں میرے شعولیں میری گھرمی میرا دھور میرا لہو اور پیپ اور میرے عذاب اور سزا کے اسباب بہت وافر ہو گئے ہیں میری گہرائی بہت زیادہ ہے اور میری آگ بہت تیز ہے مجھے وہ لوگ دے جن کا تُو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر مشرق اور کافر خبیص اور منکر بے امار مرد عورت تیرے لیے ہیں یہ سنکت جانم نے کہا میں راضی ہو گئی اے میرے میچے میچے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو مزید بہتوں میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مزید جاری رہا پھر آپ آسمانوں کی طرف بڑے ہر آسمان پر آپ کا استقبال بارا گیا پرشتوں نے استقبال کیا انبیاء کرام علیہ السلام استقبال کیا آدم علیہ السلام استقبال کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام استقبال کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام استقبال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام استقبال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام استقبال کیا حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کیا وہ آگے انبیاء کرام علیہ السلام استقبال کرتے گئے اور ایک قول کے مطابق ہر نبی کے پیچھے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان نبیوں کے نام جن کے روایتوں میں آئے یہ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی خیادت فرماتے ہوئے آسمان پر آپ کا استقبال فرماتے اور آپ ان کے استقبال سے گزرتے جاتے سلام و پیام کے معاملات گزرتے گئے فرشتوں کے استقبال سے گزرتے گئے اور اس طرح آسمانوں کا سفر جاری رہا پھر میرے آقا فرماتے ہیں میں صدرت المنتحہ تک چڑھایا گیا تو اس درخت صدرہ کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح تھے اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس صدرت المنتحہ ہے اور وہاں چار نہریں تھی دو پوشیدہ اور دو ظاہر دو پوشیدہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دو پوشیدہ نہریں کوثر اور سلسبیل ہیں اور جو ظاہر رہے تھی ان میں ایک کا نام نہر فراد اور ایک کا نام دریائے نیل پھر بیت المامور میرے سامنے ظاہر کیا گیا اس کے بعد مجھے ایک برطن شراب کا ایک دودھ کا ایک برطن شہد کا دیا گیا میں نے دودھ کو لے لیا جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا یہی فطرت یعنی جبریل اسلام ہے آپ اور آپ کی امت اس پر قائم رہیں گی مچھے مچھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو مزید روایتوں کا کلاسہ ہے کہ یہاں سے برا اور جبریل امین وہی رہ گئے کیونکہ صدرت المنتحہ کے آگے جبریل امین نہیں بر سکتے تھے کیونکہ صدرت المنتحہ کے آگے برنا اس کے متعلق علماء کرام کے اقبال نقل ہے کہ صدرت المنتحہ وہ جگہ ہے جس سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے ہونا کسی کو یہ علم ہے کہ صدرت المنتحہ کے ماں برا کیا ہے شہدہ کی نوحیں بھی یہیں تک رہ جاتی ہیں صدرت المنتحہ یہ وہ مقام ہے کہ جبرائیل اس مقام میں آپ سے پیچھے رہ گئے جبریل امین اگر اس سے ایک پور کے برابر بھی آگے بریں تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں جل جاؤں گا الگرس صدرت المنتحہ سے آپ کے لئے رفت رفت نامی ایک سواری پیشوی یہ سبز سبز رنگ کا تخت خواہ میرے آقا اس پر سوار ہو کر آگے کا سفر آپ نے اختیار فرمایا وہ نہ جبریل امین تھے نہ مراک تھا رف رف سواری تھی اور آپ اس سواری پر آگے برتے جلے گئے ایک مقام جسے مقام سواہ وہاں تک پہنچے وہاں نہ رفت رفتا اور پھر کچھ بھی نہ تھا روایت تو نہ آتا ہے ہر طرح نوری نوری تھا ہر طرح نوری نوری تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس نور کے لئے پھر روایتوں میں آتا ہے امام بھائکی اور عزت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتوں میں اس طرح کا مظلوم ہی موجود ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قلام کرمایا وہ کچھ یوں ارشاد ہوا اے محبوک مانگیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارز کیا اے میرے مولا تو نے عزت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بنایا اور ان کو ملک عظیم اتا فرمایا تو نے عزت موسیٰ سے کلام کیا تو نے عزت دعود علیہ السلام کو ملک عظیم اتا فرمایا ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا پہاروں کو مسخر کر دیا تو نے عزت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم اتا فرمایا اور ان کے لئے پہاروں جنوں انسانوں شیطانوں اور ہوا کو مسخر کر دیا اور ان کو اتنی حزین سلطنت دی جو ان کے بعد اور کسی کے حصے میں نہ آئی اور تو نے حضرت علیہ السلام کو توریت اور انجیل کا علم اطلاف فرمایا اور انہیں مادرزاد اندوں اور برس کے مریضوں کے لئے شفاہ دیوے والا بنا دیا اور وہ تیری اجازت سے مردوں کو زندہ فرماتے تھے تو نے ان کو اور ان کی والدہ کو شیطان سے اپنی پناہ میں رکھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی تو میرے رب نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب میں نے آپ کو اپنے خلیل بنایا اور تورا تو لکھا ہوا ہے کہ وہ خلیل و رحمان ہیں اور تمام لوگوں کی طرف آپ کو بشیر و نظیر بنا کر بھیجا آپ کو شرح صدر کیا آپ سے بوجھ دور کر دیا آپ کے ذکر کو بلند کیا جب بھی میرا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ و میرے حبیب آپ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے کیا آزان میں آقا کا ذکر نہیں کیا جاتا کیا کلمے میں آقا کا ذکر نہیں کیا جاتا اور آپ کی امت تمام امتوں سے بہتر بنائی گئی آپ کی امت امت حادیلہ بنائی گئی آپ کا امت کو اول و آخر بنایا گیا اور آپ کی امت کے بعض لوگوں کے دلوں میں آپ کی کتاب رکھی گئی اور ان کا کوئی خطبہ اس وقت تک دروس نہیں ہوگا جب تک وہ آپ کے حق اور رسول ہونے کی گوائی نہ دیں اور میں نے آپ کو عزروِ خلق کے تمام انبیاء میں اول اور عزروِ بھاسط کے تمام انبیاء میں آخر بنایا آپ کو سبقِ مطانی یعنی سورِ فاتحہ اور سورِ بقرہ آپ کو سورِ فاتحہ اور سورِ بقرہ کی آیات ارچ کے خزانے کے نیچے سے دی ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل ہے میرے رب نے مجھے فضیلت دی مجھ کو رحمت للعالمین بنایا تمام انسانوں کے لئے بشیر و نظیر بنایا میرے دشمنوں کے دل میں ایک ماں کی مسافت سے میرا روح بڑھال دیا میرے لئے مالِ غنیمت کو حلال کر دیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں ہوا اور تمام روئے زمین کو میرے لئے مسجد اور تیمون کا ذریعہ بنایا اور مجھے جوا میں علم کلام بنایا وہ مجھ پر تمام امت کو پیش کیا گیا اور اب امت کا کوئی فرد مجھ پر مخبی نہیں ہے خواہ وطابع ہو یا مطبو پھر مجھ پر پچاس نمادیں فرض کی گئیں جو کہ بعد میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور ہماری مدد انہوں نے فرمائی اور وہ پچاس نمازیں پانچ ہوئیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا دیدار کر کے پچاس نمازوں کا توفہ لے کر واپس لوٹے تو چھتے آسمان پر حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا وآلہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی پچاس نمازوں کا بیان ہوا حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا وآلہ السلام میں عرص کی آپ کی امت پچاس نمازیں نہیں پڑ سکے گی کم کروا دیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر رب کی بارگاہ میں حضر ہوتے صرف غور تو کیجئے پھر گئے پانچ کموں پھر آئے پھر یہی مشورہ دیا پھر گئے پھر پانچ کموں پھر آئے پھر یہی مشورہ دیا پھر گئے پھر پانچ کموں پھر آئے نو مرتبہ پھر آنا جاؤ اور پچاس کی پانچ ہو گئی اور امت بحبو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ فرمان منکل ہے کہ یہ نمازیں پانچ مڑیں گے لیکن انہیں سبا پچاس نمازوں کے برابر عطا کیا جائے گا سبحان اللہ بخاری شریف میں اس طرح کے اس طرح کا مضمون بھی موجود ہے کہ صدرت المنتحا کے پر جہاں لا مقا کی سیر ہوئی نوری نور تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا پھر اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کی مقدار برابر ہوئے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے پھر آپ پر وحی نازل ہوئے اور اس طرح پچاس نمازوں جو کہ بعد پانچوں کے اس کا تحفہ لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات و رات مسجد الحرام میں تشریف لیا ہے آرام فرمایا سو گئے صبح ہو آپ نے اپنا میراج کا واقعہ بیان فرمایا اس پر ابو جہل اور بعض کفاروں نے سوری شکی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصہ جس کا بیان پندر میں پارے میں سور بنی اسرائیل میں موجود ہے اور اس کے بعد میں نے آگے کا سفر کیا جس کا بیان ہے ستائیسے پارے سور نجم میں موجود ہے سور بنی اسرائیل کی اپتدائی آیات اور سور نجم کی اپتدائی آیات میں یہ پورے واقعے کی تفصیلات موجود ہیں کنزو نیمان شریف خزان و عربان شریف نور و عربان شریف میں اسے پڑا اور دیکھا اور اسے سمجھا جاتا ہے الگرس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ بیان فرمایا تو چونکہ کفار نے آسمان تو دیکھے نہیں تھے کہ آسمانوں میں کیا ہے کہ اس کے لئے کوئی دلیل مانتے ہیں انہوں نے بیت المقدس یا بیت المقدس دیکھا تھا اور اس کی مسافت ایک ماہ کا سفر ایک ماہ آنا اور ایک ماہ جانا تو انہوں نے اسی بات کی عیرت ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ رات و رات اور انہیں یہ بھی بتاتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مزید اقصہ تشریف نہیں لے گئے تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالہ شروع کیے وہ جو سب سے زیادہ مزید اقصہ کو جاننے والا شخص تھا وہ آگے آگیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اقصہ کا پورا نقشہ بیان کر دیا یہاں تک کہ واپسی میں جو کافلہ تھا وہ پورے کافلے کے احوال بیان کر دیئے اور وہ کافلہ ان کے شہر میں کب آئے گا اس کی تاریخ بھی میرا کارہ بیان کر دی تو اس طرح میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں میرا جس سفر سفر کے مطالق میں نے انتیاہی اختصار کے ساتھ بیان کیا جس کا بیان قرآن مجید کی آیات میں موجود ہیں جس کا حوالہ میں نے دیا جس کا بیان سورہ بنی اسرائیل سورہ نجم بخاری شریف بیعی کی شریف اور دیگر قطوبِ احادیث کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں میرے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو شبِ میراج دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے عظیم و شان سنت و برے اجتماع میں شریف ہیں میراج کے اس سفر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ملحائزہ فرمایا ان میں کئی باتیں ایسی ہیں جن میں ہمارے لئے بے شمار عبرت کے عبرت اور عبرت موجود ہیں مثال کے لئے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو امدہ گوشت کو چھوڑ کر بدبودار صلاح و گوشت کھا رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس تفسار فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتائے گا یہ وہ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام میں جا پرتے تھے جبکہ ان کے لئے حلال اس میں ہمارے لئے کتنی برد کہ جو حلال کو چھوڑ کر حرام میں پرتا ہے یہ اس کا عذاب تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ منظر دیکھا انہیں اسی سزا ملے گی کہ وہ اچھا اور اندہ گوشت چھوڑ کر صلاح و بردودار گوشت کھا رہے ہیں آج کس قدر اس طرح کا حاملہ ہے اور آگے ہی جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور منظر دیکھا کہ بعض لوگ ہوں گے جن کے پیٹ کوٹریوں کی حسل ہوں گے اور ایک نواز باتا ہے کہ ان کے اندر ساپ اور بچھو ہوں گے یا ساپ یا سری بچھو ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سودھ خوایا کرتے تھے یہ ان کا عذاب ہمیں میراج کے واقعی میں پتہ چلا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس قدر حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف ہمارا معاشرہ بڑھتا جاتا ہے اسی طرح ایک اور منظر دیکھا کہ وہ بھی پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ کر ناپاکی اور خبیص چیزوں کی طرف جاتے تھے یہ ان کا عذاب تھا یہ وہ لوگ تھے جو کہ اپنی پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پر رات گزارہ کرتے تھے آپ ان تمام عذابات پر غور کیجئے یہ کیسے عذاب ہیں اور اپنے احوال پر ہم غور کریں کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ان بڑے عمال میں میں بھی گریفتار ہوں حاج الانجلللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شبہ محراج منانے کے لئے جمع ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھے اور یہ منظر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیئے کیا اس سے ہمارے لئے درس نہیں ہے کہ ہم ان بیانات کو اور ان عذابات کو سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کیا ہمارا بچنے کا ذہن نہیں بنے گا یہ ہم پر کرم نہیں ہو گیا کہ ہمیں پہلے سے بچا دیا گیا کہ جو حلال کو چھوڑ کر حرام کیسوں میں پڑے گا اس کے لئے یہ عذاب ہے تو سود کھائے گا اس کے لئے یہ عذاب ہے تو اپنی پاکیزہ بیویے کو چھوڑ کر دوسری بدکار عورتوں کے بعد رات گزارے گا فہشہ کے بعد رات گزارے گا اس کے لئے یہ عذاب ہے کیا یہ عذاب جو ہمیں پتا چلے یہ ہمیں چھگا نہیں رہے ہمیں ہلانی رہے ہمیں جنجور نہیں رہے کہ کئی ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت مجھے ان عذاب میں مطلع کر دیا جائے آج ہمارے پیٹ کے اندر دردوں کیا حال ہوتا ہے پیٹ میں کیڑی آ جاتے کیا حال ہوتا ہے سودھ خور کے پیٹ کوٹھڑی ہوگی رسل ہوں گے جن میں صحابہ بچیو ہوں گے اور وہ گھر پر رہیں گے جیسے مدہوش ہوتا ہے آج سودھ کی لانت ہمارے معاشرے کا نبرتی تلی جا رہی ہے کیا عمیر کیا غریب جس کو دیکھو سودھ کے پیچھے پاگل بنا پڑا ہے اور کسی صورت کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ میرے لئے یہ لینا جنس ہو جائے بھئی کیوں لینے کی بھئی کیا ضرورت ہے آپ کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی آپ کو کیا رہنے کو مقام نہیں ہے آپ کے پاس کیا پہنے کو کپڑا نہیں ہے آپ کے پاس آخر کیا چیز ہے بھئی وہی نہ سہولت کے لئے سہولت کے لئے سودھ لینا کس قدر مرائی ہے یہ سودھ حرام اور جہنم ملے جانے والا تھا شراب آج ہمارے معاشرے میں پانی کو چھوڑ کر لو شراب پی رہے ہیں حلال آمدنی کو چھوڑ کر حرام کمارے ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑے گا آپ نے اس کا عذاب سنا نہ کہا اس کو کس قدر سخت عذاب میں مقتلا کیا جائے گا کہ وہ قیامت کے دن بدبودار اور سراوہ گوشت ہا رہا ہوگا آج دنیا کے اندر ہمیں اچھی اچھی گزاؤں کے لئے ہم حرام کمار لیتے اچھی اچھی سہولتوں کے لئے حرام کمار لیتے کل قیامت کے دن کیا کریں گے یہ وہی غور طلب بات عرض کر رہا ہوں میں سوچئے میرے میٹے اس طرح بھائیو سوچئے کہ آج حلال کا چھوڑ کر حرام میں ہاتھ ڈال دیا سودھ میں ہاتھ ڈال دیا ناجائز آمدیں نہیں کر لی فعائشہ عورتوں کے بعد جا کر بدکار عورتوں کے بعد جا کر اپنی خواہشیں پوری کر لی سب کچھ کر لیا مگر کب تلق کریں گے کبھی سوچا ہے اس بات پر کب تلق کریں گے کتنے برس کریں گے جوانی کتنی کر لیا تھا مولادا جوانی میں کر لے گے اُدھیر پر میں کیا آدھا ساتھ دیں گے پھر بڑا پہ کبھی ندامت بھی اگر ہوئی تو کیا اللہ خالص توبہ تا کر دے تو میرے میٹیوں پیارے سہیں بھائیو جو آج میراج کی رات دعوت اسلامی کے سنت وبر اجتماع میں جمع ہوئے ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میراج کی شب عذابات دیکھے اور ہمیں بیان کی اس میں ہمارے لئے درس ہم اس میں درس حاصل کر رہے ہیں پھر ایک شخص کو دیکھا جس کا سر بھاری بکھر سے کچھلا جا رہا ہے اور اسے مولد نہیں پھل لئی اور یہ وہ شخص ہے جو جس کا سر فرض نمازوں کے وقت بوجھل ہو جاتا تھا آج ہستے ہستے نمازیں قضاء کر رہے ہیں ہم ہستے ہستے نماز قضاء کر رہے ہیں چوک پر بیٹھے ہوئے نماز قضاء ہو گئی ہوتل پر بیٹھے نماز قضاء ہو گئی کار کھانے میں بیٹھے نماز قضاء ہو گئی دکانوں پر بیٹھے نماز قضاء ہو گئی بستر پر سو سو ستے فجر قضاء کر دی آج اس قضاء نمازوں کا بظاہر ہمیں وزن اور ہمیں اس کا حساس نہیں ہو رہا نماز قضاء ہو گئی ہمیں حساس نہیں ہو تک اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو جو فجر میں جس کی نماز فجر قضاء ہو گئی ہو اور وہ ندامت کے ساتھ ہوتا ہو گا ہائے حسوس میری فجر قضاء ہو گئی ہائے حسوس میری فجر قضاء ہو گئی اللہ ماشاءاللہ ونہ فجر قضاء ہو گئی کس کو ندامت زہر قضاء ہو گئی کس کو اب نماز پرنے کی اس قدر بے حسی ہے نماز کے معاملے میں اللہ مان مرے ہیں اس قدر بے حسی ہے آج مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھ رہی وہ ماذرات کے ساتھ جو نماز پڑھتی ہیں وہ دروس نماز نہیں پڑھتی ہیں انہیں نماز پڑھنے نہیں آتی ہیں انہیں نماز کے فرائض اور شرائع کے علم نہیں ہیں طہارت کے عیب نہیں ہیں قرآت کے علم نہیں ہیں اس قدر دینی ماحول سے دوری سنت و برے ماحول سے دوری علم دین سکھنے سے دوری تو یہ میرے میرے پیارے صحیح بھائیو ان واقعات میں ہمارے لئے جو عبرت کی باتیں ہم اسے لے ہیں اور آج اس سنت و برے اجتماع میں ہم یہ نیت کر کے کھڑے ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو سنت و بری زندگی کے سانچے میں ڈالیں گے میراج سراج و آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابات کے مناظر دیکھے ہم ان عذابات سے بچنے کے لئے کوشش کریں گے حلال احتمال کریں میٹے اسلام وہ یہ حلال کی طرف آئے ہم حرام کی طرف جا رہے ہیں آج گانے باجے کون نہیں سنیا بتائیے نہ کون اگر سے مزیک اچھا نہیں لگ رہا کون اگر سے گانے اچھے نہیں لگ رہے مازاللہ کون فلمیں نہیں دیکھ رہا کون ڈرامیں نہیں دیکھ رہا کون ٹی پر بھی حیائی کے مناظر نہیں دیکھ رہا آپ بھی بتائیے نہ اور یہ سارے ناجائج و حرام کام کر کے کل برد قیامت پھز گئے تو کہاں جاں پھر زانیاں وہ عورتیں جو زنا کرتی ہیں زنا کرواتی ہیں ان کا عذاب بھی یہاں بیان ہوا پھر ایک اور عذاب یہاں دیکھا گیا کہ کچھ لوگوں کے پہلوں سے گوشت کارٹ کار کر ان کے موں میں ڈالا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو کھاؤ جیسا کہ تم دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھا سیتے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرنے والے اور چگلی کرنے والے لوگ ہیں بتاو تم سے یہاں سوچیں تم سے آج ہم چار اسلامی بھائی بیٹھ کر ہس ہس کر کسی کی گیبت تو کر رہے ہیں بڑائی تو بیان کر دی چگلی تو کر دی ہس ہس کر اس کا عذاب کس سے بردست کریں گے جب پہلو کا گوشت کٹ کٹ کر کھلایا جائے گا کھاؤ جس طرح دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے کہ اچھا نہیں ہم تفلے مدینہ لگا لیں اچھی بات کہیں بھلائی کی بات کہیں وہ نہ چکر رہے ضرورت کیا ہم کو کسی کی غیبت کرنے کی غیبت حدیث پاک بات ہے غیبت زنا سے سخت ہے اور آج مازاللہ غیبت کرنے والے کو برا کہتا کھونے غیبت کرنے والے کو برا سمجھتا کھونے مازاللہ غیبت کو غیبت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے سمجھا تو کہتے کہ نہیں جناب مم جو کہہ رہے ہیں سچے مٹھے اسلام بھائیو جو برائے آپ اس کی کر رہے ہیں وہ سچ ہے تب ہی تو غیبت ہے اگر یہ سچے نہ ہوتا تو بہتا ہم ہو جاتا گھروں میں غیبت کار کھانوں میں غیبت جہاں چار اسلام میں بیٹے ہیں کہیں چار اسلام میں بینے بیٹی ہیں کسی کا ذکر کھیڑ گیا بتا یہ بھلائی اور اچھی بات کرتا کون ہے کون کہتا کہ فنا تحدود گزارے کون کہتا فنا نمازی ہے کون کہتا فنا سمتوں کا پیکر ہے کون کہتا فنا خوف خدا والا ہے کون بیٹ کے کسی کی تعلیم کر رہا ہے جس کو دیکھو کسی تیسرے کی برائی کر رہا ہے جس کو دیکھو کسی تیسرے کی برائی کر رہا ہے اس نے یوں کر دیا حالیٰ کہ جس کے سامنے برائی بیان کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں اس کے سانے برائی بیان کرنے کا وہ صرف سن رہا ہے بس وہ سن کر گیبت سننے کی لذت دے رہا ہے اور ہم بول کر گیبت کرنے کی لذت دے رہے ہیں کہ بعض مزرگوں کا قول ہے کہ گیبت میں شراب سے زیادہ نشاہ شاہ ہے شراب کے نشے سے زیادہ نشاہ گیبت میں ہے کہ جب بندہ گیبت کر رہا ہوتا مس ہوتا ہے اسے بس سرور آ رہا ہوتا ملا آ رہا ہوتا ہے کسی کی برائی بیان کرنے ہو اور ہم بھی مات کے کھول کھول کر ہس ہس کا اس کی گیبت سن رہے ہوتا ہے مسلمان کی چکلی سن رہے ہوتا ہے مسلمان کی تو یہ چکلی اور خیبت پر قیامت کے دین میں کوئی پھل سا سکتی ہے اگر توبہ کی بگر مر گئے اللہ ناراض ہو اس کا رسول روٹ گیا نمازیں جس کے لئے بھاری ہیں وہ ستہ قیامت کے دین وہ پھر جائے اگر توبہ کی بگر مر گئے اللہ ناراض ہوگا تو حرام چیزوں سے بچنا گیبت سے بچنا چکلی سے بچنا سود سے بچنا سود تو بالکل زین بنا لیں سود تکری پیٹی جانا اگر شبا بھی ہونا میرا مچورہ آیا تو شبا بھی ہے نہ کہیں کہ یہاں سود ہے یا نہیں ہے بچ جاؤ کوئی ہے کوئی ضرور نہیں ہم پر کہ ہم وہ کام کرے کرے وہ چیز لے ہی لے جس کے اندر ہمیں ڈاؤوڈ ہو کیا پڑی ہے ڈاؤوڈ کھانے کی کیا پڑی ہے شک کھانے کی اگر کسی کھانے کے بارے ماں کو کی بھی دیا جائے مجھے سمجھ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں زہر ہو کنپوم نہیں آپ کو کھانا نہیں کھانیں گے کیونکہ مر گئے تو لیکن ان معاملات کے اندر کوئی اتیاد نہیں کرتا صلو علی الحبیب ایک انتہائی درد نا عذاب یہ بھی ملعظہ فرمایا کہ پھر ایک ایسی قوم کے پاس گئے جن کی آج اور پیچھے کپڑے کی دھجیاں تھی کہ سب کہ سب بھیانک منظر ہوگا اور وہ جہنم کے کانٹے دا درخ زکون کو جانوروں کی تلے کھا رہے تھے وہ جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے تھے کہ ساز سخت عذاب ہے کس کو ہے پتہ ہے جو زکاة ادا نہیں کرتا ایک تجزیہ ہے تجزیہ مسلمانوں کی اکثریہ جنبہ زکاة ماجب ہے کئی تو ادا نہیں کرتے اور کئی کرتے تو درست ادا نہیں کرتے پوری ادا نہیں کرتے کہ اگر یہ جتنے مسلمان ہیں کہ اپنی پوری زکاة ادا کرے نہ تو کوئی بھی سوال کرنے والا شاہد دا رہے سب کا حال صحیح ہو جائے لیکن زکاة ادا کرے کون زکاة دے کون جب زکاة کے وقت آتا ہے تو بوجھ رہ جاتا ہے پورا سال اللہ کا دیا ہوا رسک آیا آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ہم پر آیا کہ ڈھائے پیسر زکاة دو لاکھ پر ڈھائے ادا رہتے ہیں سو پر ڈھائے رہتے ہیں یہ ادا نہیں ہوتے ہیں یہ ہم دے نہیں سکتے بھاری پر جاتے ہیں عورتیں بلخصوص زکاة دینے میں اپنے آپ کو پیچھے اٹھاتی ہیں کہ جب عورتوں پر جو زکاة باجیب ہے وہ عورتوں کو دے نہیں ہیں شوہر کا یا گھر کے مرد کا یہ اس کا اخلاق ہے کہ وہ چاہے تو اپنی بیوی یا اپنے گھر کی عورتوں کی زکاة خود اپنی جیب سے ادا کر دے ادا ہو جائے گی لیکن عورتوں کا جذبہ کہ میرے پاس اتنا سونا اتنی چاندی ہے اتنی نقدی ہے چلو اللہ کی راہوں میں اس کو زکاة بے دیتی ہوں یہ دس لاکھ روز زکاة دے دی ہے زکاة دے دی ہے دو لاکھ روز زکاة دے دی ہے پچاس لاکھ روز زکاة دے دی تو زکاة دیتا بھی ترسا ترسا کرے ستا ستا کر زکاة دیتے ہیں زکاة دیتے ہیں احسان کرتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہیں یہ زکاة دینے والوں کو تو سوچنا چاہیے انہیں تو غریب ہوں اور جو مستحق ہیں ان کے پاس جا کر خسن اخلاق کے ساتھ بہت پیار بر اندابوں کو زکاة دینی چاہیے یا اگر کوئی آپ سے زکاة لینے کے لیے آتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ زکاة لے سکتا ہے یا وکیل آتا ہے جسے دعوت اسلامی والے آپ کے پاس زکاة لینے کے لیے آتے ہیں فطرہ زکاة لینے کے لیے آتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے جامعہ چلتے ہیں مدر سے چلتے ہیں اور اتنا مطلب کہ دھیر و دھیر مدنی کام ہو رہا ہوتا ہے عز و ناظرہ علماء کا افتا کا تو نہ جانے کتنے دعوت 35 سزائی شعبے دعوت اسلامی کے کروڑا 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 ہاں کروڑ و روپے کے خراجات ہیں دعوت اسلامی والا آپ کے پاس آتا آپ کو پتہ ہے کہ دعوت اسلامی والا مہت شروعہ دعوت اسلامی کام مدینہ مدینہ دعوت اسلامی کے کام زبر دست ہے اس کی ضرورت ہے ساری دنیا دعوت اسلامی کے مدنی کام کو مدنی کافلوں کو ترس رہی ہے اس کے جامعات کی ضرورت ہے ہمارا بچہ ان کے مدرزے میں پڑھتا ہے پھر بھی یہ آئے گا اس کو ایک دھکا کھلائیں گے اس لئے دو دکھیں کھلائیں گے اس لئے تین دکھیں کھلائیں گے اتنا دیں گے پھر اتنا دیں گے وہ کہتا رہے گا ہاں مولاناں آباد میں لے دینا اسلام آباد میں آجانا بھائی آیا آپ کے مال کا میل لینے کے لئے آیا ہے اپنی ذات کے لئے تھوڑی کو سوال کرنے کے لئے آیا ہے سنتوں کی خدمت کا جو کام دعوتستانی کر رہی ہے اس کے لئے لینے کے لئے آیا ہے آپ کو تو خوش ہو کر زکاة بھی دینا چاہیے ابرافترہ بھی دینے چاہیے اور اللہ نے اگر اور کچھ بھی دیا ہے تو اتیاب بھی اسے دے دینے چاہیے کہ یہ لے جاؤ میری زکاة بدہ ہو جائے گی اور انشاءاللہ سنتوں کے اس عظیم مددی کام میں کچھ میرا حصہ بھی آ جائے گا ہونا تو یہ چاہیے دا کہ ہم اپنی زکاة ان کو آنے کی زہمت ہی نہ دے دے اسلامی بھائیوں کو ہم تو چل کر ان کو زکاة دے دے اسی طرح غریب لوگ جو واقعی زکاة کا مستحق ہے یہ ہیں ہمارے رشتے دار ہیں جو زکاة کا مستحق ہیں زکاة کے مسارف ہیں جا کر بندہ دیکھ کر اسی خوش دلی کے ساتھ اللہ کو رازی کرنے کے لئے زکاة دے مدینہ مدینہ ہو جائے لیکن زکاة نہیں دیتے تو یاد رکھو جو زکاة نہیں ادا کرتا اس کا عذاب جو شبہ میراج میرے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہ آپ نے بھی سنا ہے اس کے علاوہ امانتوں میں خیانت کرنے والے اس کا عذاب آپ نے سنا پھر بے عمل وعیزین وہ لوگ جو کہتے تو ہیں کرتے نہیں ہیں نمازوں کے بارے میں تو بیان کریں گے نماز پڑو نماز پڑو نماز پڑو اور خود نماز نہیں پڑیں گے زکاة دو زکاة دو خود زکاة بھی نہیں دیتے لوگوں کو عمل کا کہتے خود بھی عمل کی زندگی گزارتے ہیں یہ امت میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں ایسے بولنے والے ایسے وعائز کرنے والے ویان کرنے والے مقررین یہ سب سوچیں کہ ان کا عذاب کتنا سخت ہے اللہ ناراض ہوا اس کے ابھی وروٹ گئے توبہ خیل دے گئے مر گئے تو ان کا عذاب یہ ہے کہ ان کی زبانیں اور ہوت آگ کے انگاروں سے کاتے جاتے ہیں اللہ ہمیں باعمل بنا گئے نیکی کی دعوت کو دینی ہے یہ بات ذہن بنا لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہنچا تو میری طرح سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو وہ مسلمان کو تو ویسے باعمل ہونا چاہیے بیعملی مسلمان بیعملی کیسے نمازوں کا پابند ہونا چاہیے مسلمان کو زقاد ادا کرنے والا ہونا چاہیے استطاعت تو حج ادا کرنے والا ہونا چاہیے فلمی ڈراموں سے بچنے والا گانے بھائیوں سے بچنے والا ہونا چاہیے نماز وقت پڑھنے والا ہونا چاہیے دیکھیں تو صحیح اے میراج جشنِ میراج منانے والا اسلامی بھائیوں یہ نماز رہی ہے جو میراج کی شب ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے حطا کی ہے آج جشنِ میراج منانے والا بھی اگر نماز نہیں پڑھے گا تو بھی نماز کیسے بنے گی بات جم محمدللہ میراج منانے والے لوگ ہیں جشنِ میراج منانے والے لوگ ہیں ہمیں تو سب سے پہلے مرزد میں ہونا چاہیے پہلی سب سے ہونا چاہیے فجر کی نماز با جماعت ہمیں ازاز کرتی چاہیے الحمدللہ ہم میراج منانے والے ہیں ہم شبہ براد بنانے والے ہیں ہم میگیاری منانے والے ہیں الحمدللہ ہم نیازی بھی نمازی بھی ہیں بلکہ پہلے نمازی بھی ہیں پھر نیازی ہیں ہم نمازی پڑھیں گے تو کون نماز پڑھے گا مسلمان نمازی ہوتا ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوتا جبکہ وہاں اس کے اوپر جماعت مصطبع موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت پکار رہی ہے اور مانگ رہی ہے اللہ مجھے میرے آحل عطا فرما اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر مسلم اور ہر مسلمان اور ہر مومینوں ہر مومینہ ہے جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر امان لائے اور اعمال سالح کریں اچھے عمل کریں امان لانا ہے اور اچھے عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنائے اور میرے آج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نعمتیں انعام عطا ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نعمتوں میں انعام حصہ تافرمائے میرے آقا عالی حضرت امام علیہ السنت بڑی پیاری التجاہ آقا کی بارگاہ میں کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت رضا پر للہ ہو عنایت اس سے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے کہ جو نعمتیں انعام و اکرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں حصہ تافرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی برکتیں اتا فرمائے تو میرے مٹے مٹے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو میں نے آج میراج کے بیان میں آپ کے سامنے واقعہ میراج کے ساتھ ساتھ ان عذابات کا بھی بیان کیا جو عذابات ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شبہ میراج ملحیدہ فرمائے اور اسے ارشاد فرمایا اور ہم نے اسے سنا ہم نے اسے پڑا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھ رہے بھی سکتے کرتا فرمائے اور ان گناہوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں ذہن کرتا فرمائے اس کے لئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دعوت اسلامی کے مشکبار میکے میکے مدنی ماحول الحمدللہ یہ ماحول ناصریف ہمیں نیکی وبری زندگی عطا فرمائے گا بلکہ انشاءاللہ قابل رشت موت بھی عطا کرے گا جیا سنو بروزر بار چبیس ربیوں نور شریف چودہ تو بیس ہی سینے ہجری با مطابق یارہ ساتھ انیس سو نینانوے با موقع دوپہر پنجاب کے مشہور شہر لالہ موسیٰ کی ایک مصروف شہرہ پر کسی اٹرالر براہ ہوتا ہے کھوٹی کھوٹی اٹرالر نے دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار اور مبلی کے دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کے مرید محمد منیر حسین استاری علی رحمت اللہ الباری تو اسلام پورا لالہ موسیٰ میں محلہ ہے مارتے تھے ان کو بری طرح اسٹرالر نے کچل دیا یا تک کہ ان کے پیٹ کی جانب سے اوپر اور نیچے کا حصہ الگ الگ ہو گیا مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پھر بھی وہ زندہ تھے اور حیرت بالا حیرت یہ ہے کہ حواس اتنے بہائی تھے کہ بنا ناواز سے السلام علیکہ رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جائے سبحان اللہ لالہ موسیٰ کے اسپتال میں ڈاکٹروں کے جواب دے دینے پر انہیں شہر کجراتی عزیز بٹی اسپتال لے جایا گیا انہیں اسپتال لے جانے والے اسلامی بھائی کا باقسم بیان ہے الحمدللہ ازوجل محمد منیر حسین التاری کی زبان پر پورے راستے اسی طرح بلند آواز سے درود و سلام اور کلمہ تیبہ کا ورد جاری تھا یہ مدری منظر دیکھ کر ڈاکٹرز بھی حیران و ششدر تھے کہ یہ زندہ کیسے طرح ہیں اور حواس اتنے بہا حال ہیں کہ بلند آواز سے درود و سلام اور کلمہ تیبہ پڑے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا با حوصلہ اور با کمال مرد پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہے کچھ دیر بعد وہ خوش نصیب عاشق رسول محمد منیر حسین التاری نے بارگاہ محبوب باری عزوجل صلی اللہ علیہ وسلم بسد بے قراری اس طرح استغاثہ کیا یا رسول اللہ آپ ہی جائیے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے یا رسول اللہ اس کے بعد با آواز بلند لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے جہاں جو مسلمان حادثے میں فوت ہو وہ شہید ہے اللہ عزوجل اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سننی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہید کے وہ فاجر گیا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں یہ واقعہ ان دنوں مختلف اخبارات میں شعائے کیا تھا الحمدللہ حضرت و عزوجل شہید دعوت اسلامی محمد منیر حسین التاری دعوت اسلامی کے ذمہ دار مبلک تھے اور حادثے کے ایک روز قبل ہی عاشقانِ رسول کے سلطوں کی ترگیت کے مدنی کافلے کے سفر کر کے لیتے تھے ماشاءاللہ مرحم روزانہ سدائے مدینہ بھی لگاتے تھے دعوت اسلامی کے مدنی محول میں نمازِ فجر کے لئے مسلمانوں کو جگانا سدائے مدینہ کہلاتا ہے الحمدللہ حضرت و جل ایسا لگتا ہے محمد منیر حسین التاری کی خدمت دعوت اسلامی رنگ لائی اور انہیں آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا اور جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اس کا آخرت میں بیراتا رہے تنانچہ نبی رحمہ شفیع امت سائیب امیراج صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ داخل جنت ہوا سبحانہ اللہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت عطا فرمائے جنت کی نعمت عطا فرمائے رضابی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا غدا دن خیر سہلہ سخی کے گھر جانہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے سنت برے مہکے میں کھ مدنی معاہل سے مابستہ رہ کر اپنی زندگیوں میں مدنی انقلاب ارپا کریں گے سندگی کرو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے مدنی انعامات پر عمل کریں گے نمازِ با جمعاؤ مسجی لیکنی آجات کھ بھی انعامات کھ بھی نامات کھ بھی نامات و مدنی سفر گنی کریں گے کی پہلی صف میں ادا کریں گے صدا مدینہ لگاتے ہوئے مسلمانوں کو فجر کے لئے جگائیں گے انشاءاللہ عز وجل ہفتہ وار اجتماع میں شدکت کریں گے دوسرے اسلامی بھائیوں کو مدنی ماحول سے وابستہ کریں گے اور انشاءاللہ اسی طرح ہم بھی دعوت اسلامی کے پیارے پیارے میکے میکے مدنی ماحول سے مبلک بن کر وابستہ ہو کر اس کی خدمت بجا لاتے رہیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح ہمیں بھی کلمہ پڑھتے پڑھتے موت عصب ہو جائے گی انشاءاللہ اور ہم بھی انشاءاللہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے آقا کی شفاعت لیں گے آقا کی شفاعت کا سوال کریں گے اصل کا شفاعتہ یا رسول اللہ آقا آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے امامہ پہننے والے تھے داڑی رکھنے والے تھے نماز برنے والے تھے آقا آپ کی سنتوں کی خدمت میں بطی قافیوں میں سفر کرنے والے تھے آقا اگرچہ گناہ دار تھے مگر دعوت اسلامی والے تھے مبلک تھے یا رسول اللہ کے تھے ہم آپ کی گھوسپ پاک کو مانتے تھے ہم آپ کے لادلے شہزادے گھوسپ پاک کے خلام تھے آقا ہم غریب نواز کے خلام تھے آقا آلہ حضرت کے خلام تھے آقا ہم اہلِ سنت سے تعلق لکھتے تھے آقا قادری کہلاتے تھے آقا رضوی کہلاتے تھے آقا زیائی کہلاتے تھے آقا ابتاری کہلاتے تھے اصل کا شفاعتہ یا رسول اللہ آقا اگرچہ بدکار تھے مگر آپ کے نیک بندوں کی نسبتیں تھی آقا آپ کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں تھا آقا ہم پر رحم فرمائیں گے آقا ہم پر کرم فرمائیں گے اور اللہ کی رحمت سے اپنے رب سے بخشوا کر ہمیں جنت میں لے جائیں گے خلد میں ہوا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ خلد میں ہوا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوا گا خلد میں ہوا گا ہوا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ نعرہ کے نعرے سے ہم تو پیاری ہے یا رسول اللہ نعرہ کے نعرے سے ہم تو پیاری ہے ہم نے یہ لالا لگایا اپنا بیڑا پار ہے نعرہ کے نعرہ کے نعرے سے ہم تو پیاری ہے یا حبیب اللہ میں مبلغ بنوں سلطوں کا ابچرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدینی مشورے 0301-2612176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بیک ایٹ مدینی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں